ایک طرف ملتان کے عوام ڈکیتیوں کی وارداتوں سے پریشان ہے تو دوسری جانب نواب شاہ کا ریلوے پھاٹک شہریوں کے لیے رحمت کے بجائے زحمت بن گیا ہے پھاٹک کی دونوں جانب گھنٹوں ٹرافک جیم سے معاملات زندگی بری طرح سے متاثر رہتے ہیں اس ٹرافک جیم کا احوال بتا رہے ہیں انور شیخ اپنی اس رپورٹ میں چار لاکھ کی آبادی پر مشتمل نواب شاہ شہر ریلوے لائن کے باعث دو ایسوں میں بٹا ہوا ہے ضروریات زندگی کے حصول اسپتال اسکولز اور کالیجز کے لیے پرانا نواب شاہ کے مکین شہر کی دوسری جانب جانا چاہیں تو منٹوں کا یہ سفر بند پھاٹک کی وجہ سے گھنٹوں لمبا ہو جاتا ہے اسکول کالیجز تمام اس سری طرف ہیں سرکاری دفاتر سماک جو تمام ہیں وہ شہر کے پرلی طرف ہیں بساوقات ہمیں بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے سبزی منڈی ریلوے فاٹک ٹرینوں کی عام درفت کے باعث اکثر کئی گھنٹے بند رہتا ہے دالی بلم مریض خواتین اور بچے تبتی دھوپ میں فاٹک کھلنے کا انتظار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں فاٹک بند ہویا تھا جس کی وجہ سے ہمیں اسکول میں مار پیٹتی ہے عوام کا مطالبہ ہے کہ فاٹک کے مقام پر انڈر پاس یا پھر پھل بنایا جائے تو برسوں پرانا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے ہمارا گورنمنٹ سے یہ مطالبہ ہے کہ یہاں انڈر پاس یا فلائی آور بنا کر عوام کو سہولیات میسر کی جائیں مقام بھی اس مسئلے کو تسلیم کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ فنڈز کی کمی منصوبے میں رکاوٹ ہے فنڈز ملتے ہی پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا جائے گا کافی دنوں سے مقصد کہنے کا زیر ریل دباہ پڑا ہوا ہے اور کافی کوشش کی ہے لیکن ریل کے پاس فنڈ نہ ہونے کے وجہ سے یہ ابھی دک وہاں تکمیل تک نہیں پہنچے عوام کا کہنا ہے کہ قیمتی جان اور وقت کا زیادہ روکنے کے لیے سبزی منڈی ریلوے پھاٹک پر انڈر پاس یا بالائی پل کی تعمیر جلد شروع کی جائے کیمرامین اسد بخاری کے ساتھ محمد انوہ شیخ جیو نیوز نواب شاہد